ریسی و بلس ریسی و بلس کیا ہوتے ہیں اگر بزنس کریڈٹ سیل کرتا ہے تو اس کے اوپر جو آپ کے جن لوگوں سے بزنس نے فیصل لینے ہوتے ہیں وہ بزنس کے لیے ریسی و بلس ہوتے ہیں وہ لوگ منی اور ٹو ویزنس کہ وہ لوگ جنہوں نے ویزنس کے فیصل دینے ہوتے ہیں مانی اور ٹو ویزنس اس کیسی و بلس اوکے اب سیلز دو دنہ کی ہوتی ہے سیلز آر ٹو ٹائپ سیلز آر ٹو ٹائپ سیل دو ترہ کی ہوتی ہے ایک کیسے ہوتی ہے سیکنڈیس کریڈٹ سیلز سیکنڈیس کریڈٹ سیلز کی وجہ سے تو کوئی ریسی و بلس نہیں ہوتا نو رسی و بلس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کریئیٹ رسی و بلس اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ رسی و بلس کریئیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے ہی انٹری کے آباس کرتے ہیں کیسے ڈیبٹ سیلزیس کریڈٹ ٹھیک ہے یہ ہم کیا سیل کی انٹری پاس کرتے ہیں کریڈٹ سیلز کی انٹری کیا پاس کرتے ہیں کریڈٹ سیلز کی انٹری پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ دونوں سیلز کے اندر ہم انٹری پاس کرتے ہیں ڈیبٹ بیزنس کیوں پیرڈٹ سیلز کرتی ہے بتا سکتے ہیں وائی وزنس سوالٹ گوڈز اور کریڈٹ کہ کیوں بزنس کریڈٹ پر سیل کرتا ہے بتائیں گے اپنے کلائنٹ پر پچھت تو یہی ہوتانے کے پروپیٹی آنگ کرنا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو بڑھا سکے سیل زیادہ سے زیادہ کر سکے لوگ ادھار لینا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کیسے سے اگر لوگوں کو کسٹمر کو ادھار زیادہ دیں گے تو کسٹمر آپ کی طرف زیادہ آئیں گے تو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تو انہینس کیش تو انہینس سیلز کہ سیلز کو بڑھانے کے لیے بزنس کیا کرتا ہے کریڈٹ سیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وزنس جو ہے وہ کریڈٹ سیل Study کرتا ہے اب کریڈٹ سیلز کی وجہ سے کریڈٹ سیل یا کریڈٹ فسیلٹی کریڈٹ سیلز یا پھر کریڈٹ فسیلٹی کی وجہ سے کمپنی کو فائدہ گیا ہوتا ہے فائدہ یہ یہوتا ہے کہ وزنس کی وزنس جو ہے وہ کے پاس نئی نئے کسٹمر آتے ہیں اس کی سیل بڑھتی ہے کسٹمر جو ہے اس کی لویلٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے سیل بڑھ جائے گی کسٹمر کی لویلٹی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور جب آپ کوئی نئی مارکٹ کے اندر داہل ہونا چاہے انٹر ہونا چاہے تو آپ ایزلی انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ بینیفٹ ہے کریڈٹ فسیلٹی کے اگر آپ کریڈٹ سیل کرتے ہیں لوگوں کو کریڈر دیتے ہیں ادھار دیتے ہیں تو لوگ آپ سے بڑا خوش ہو کے ملیں گے اور آپ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے نقصان کیا ہے ادھار دینے کے پہلا نقصان وہ یہ ہے کہ پیمت کین بھی ڈیلے کیا آپ کی پیمت ڈیلے ہو سکتی ہیں نمبر ٹو دوسرا نقصان کیا ہو سکتا ہے ویڈ ڈیٹس ہو سکتے ہیں آپ کے لوگ پیسے لے کے باگ جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ڈیسل دو مین ڈیسڈوانٹیج ہیں ویڈنس کے کہ اگر ویڈنس ادھار دیتا تو اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے نقصانات اور اس کی کوسٹ بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویڈنس کو کوسٹ کیا پڑتی ہے تو کوسٹ اور نقصان ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے جس برگریہ کے سورے جیک ہوتا ہے جات نے جو رسیسیرول سپسться نالدرین ہے joj ڈیسیدوائی اگر ویڈنس کی آتا ہے یہ نیزو پچس رسیکہ جتائے ہیں جس ہوتا ہے اس کے لے آپ نے یہ چیز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور کتنے دنوں سے ریسی بل ہے ٹھیک ہے کتنا ٹائم ہو گیا ان کو پیسے نارا دیئے ہوئے ٹھیک ہے کتنے دن ہو گئے ہیں پندہ دن تیس دن ویس دن یہ جو ہے جب ہم ٹائم کے لحاظ سے اس کو منز کرتے ہیں دنوں کے لحاظ سے منز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم لیسٹ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں عجر ریسی بل انیلسس ٹھیک ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کڑیٹ کنٹرول فنکشن کا رول پلا کرنا تاگر کس کی آوب سیورٹ آور ڈیو ہو گیا اور اس کو نکلوانا جو ہے شکو نکلوانا تو اس سے ہم کہتے ہیں آجر ریسی بل انیلسس ٹھیک ہے نیوٹھ کراتا ہوں کہ آجر ریسی بل انیلسس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو یہ چیک کرنا کہ آپ کے جو گgrenز ہے انہوں نے کتنے دنوں سے آپ کے پیسے دینے ہیں اور تا کہ آپ اپنے کریجر کنٹرول کو منیج کر سکیں اس کے جس کے پیسے کی ڈلے ہو گیا جس کی ڈیٹ آور جو چکی ہے اس کو آپ رکور کر سکیں اسے ہم ایجر سیول انالسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائمیلی کلیکشن کر سکے ان سے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایجر سیول انالسز آگے ہے اس نے لکھا ہوا ٹرم لکھی ہوئی ہے کریجر لیمٹ کریجر لیمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس بندے کتنے دین کا اداھر دینا пит کے کریں اپنے飲بلے لیمٹ کا مطلب کیا ہے کرانی کوئی کر دیکھنا دیں اور کتنے دنوں کے لیے دیں اسے ہم کہتا ہیں کریجرمرل ساملل کی بات رہی ہے jedse Lampe المیقض السابہ میں نے بے بلا ساہب کو پندرہ دین کے لیے ڈاخڑ دے دو اور کتنی ما ہےOOOOOOOOO مان ب голل ؟ یہ کتنی ہوگی وہ ہوگی یہ آماوٹ کے لحافی اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر کو آپ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں کا ادھار دینا ہے اور کتنی اماؤنٹ کا ادھار دینا تو اسے ہم کریڈٹ لیمٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہوگی ہے ایرکوووڑل ڈرس ایرکوووڑل ڈرس کیا ہوتے ہیں what is mean by ڈرکوووڑل ڈرس کا مطلب ہے بیڈ ڈرس بیڈ ڈرس بندہ بیسے لے گے اسے ہم ایرکوووڑل ڈرس کا پرانا نام تھا اس کا ویڈ ڈرس اور ایرکوووڑل ڈرس کا مطلب ہے کہ اس کا نیا نام ویڈ ڈرس کا ٹھیک ہے جب ہی ویڈ ڈرس ہوتے ہیں تو ہم اس کی انٹری کے اب آس کرتے ہیں یہ آپ انٹری پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دیکھا اے کھلے ہیں اے کھلے ہیں موسیقی 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 سجاد دواز نہیں آری کماری